بابر ستار صاحب کے حوالے سے ہر بندہ ڈسکس کر رہا ہے صاحب ان کے خلاف جو کیمپین ہم اس کی مضمت کرتے ہیں یعنی کہ ایک شخص اگر یہ پوچھے کہ آوڈی لیکس کون کر رہا ہے یہ جو لوگ کی واتس ایپ کی کالز ہیں وہ کون اس وقت بیٹھ کے ریکارڈ کر رہا ہے اس پہ اداروں نے ان کو ریکویسٹ کیے کہ آپ ریکیوز کر کے سائٹ پہ ہو جائے آج تک کسی ادارے نے کسی جج کو کہا ہو گا کہ تم ریکیوز کر دو چینور صاحب اس ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جو لگ رہا ہے اس نے شبلی فراد صاحب نے ایشو ریز کیا تھا کہ آخر اتنی جلدی کے آئے کے پی کے گورنمنٹ کے کے پی کے سینیٹرز کے آئے بغیر آپ کو علاق بلانے کی جلدی کیا تھی اب ہمیں سمجھ لگ رہی ہے اس ایوان میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونے والا ہے جس کا شرف آپ کو بھی شاید پتا نہ ہو لیکن میں آپ کو بتا دو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے اور میں آپ کو ایڈوانس اطلاع دے رہا ہوں وہ ہوگا کیا ہم شاید ربز ٹائم بننے والے ہیں ٹرم کو ڈیفائن کرنے کے لئے کسی عدلیہ کے لئے یہ کم از کا مہموان اس کا حصہ نہیں بنے گا یاد رکھئے کہ چینور صاحب اگر ہم نے ٹرمز جیجز کی ڈیفائن کرنی شروع کر دی تو پھر کل کو ایکسٹینشنز بھی ہوں گی وہ ایکسٹینشنز جو ہمارے بھی کے لئے پڑی ہیں اگر جوڈیشری کی ڈیفائن کرنے کے حوالے سے ٹو تھرڈ مجورٹی تمام اسمبلیوں میں لی گئی ہے اور سینٹ بھی اس کا پارٹ بن رہا ہے کم از کم ہم یہاں پہ اس کو یہاں پہ سپورٹ نہیں کریں گے اور اگر یہ پروسس اس لئے بنایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئے کے سینٹرز نہ آئیں اور ان کے سر ہماری نمبر گیرز مکمل ہے میں اس فورم کے توسط سے آپ کر رہا ہمارے چھتے سے زیادہ نمبرز ہیں ان لوگوں کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں ہے تو آپ سوچ لیجے گا کہ اگر آپ نے ججز کی ٹرمز کی ڈیفائن کرنے کے حوالے سے ربس ٹیم بننا ہے کم از کم تحریک انصاف کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی آپ کو پورا کرنے کے حوالے سے پورے نمبر کے موجود ہے تینکیو سو مچ